اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سبے لوگ خیریہ سے ہوں انڈیا سابرہ خان میں خیر مقدم ہے آج میرا ٹوپک ہے بیماری علاج اور عیادت کی سنت بیماری مصیبت کے ادھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ اتنا گہرا پوچھ لیتے ہو مزاز میرا کتنا آسان تھا علاج میرا بیماری میں دواء اور علاج کروانا مسنون علاج کراتا رہیے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھیں کلون جی اور صحت کے ساتھ علاج کرنا سنت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں علاج کے دوران ان نقصان پہنچانے والے چیزوں سے پرہیس کرنا اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت تھا بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت تھا کہیں تمہارے جادہ دیت تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنزیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے مسلن اس سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے خدا تعالی بڑی قدرت والے ہیں کوئی ڈر یا خوف فیدہ کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں بیمار پرسی رات میں بھیل جائے جائے اس کو جو لوگ منحوس کہتے ہیں وہ غلطی پر ہے اسی طرح بیماری کی خبر ملے تو جب دل چاہے عیادت کرائے یہ جو خیال ہے کہ تین دن بیمار پرسی گزر گزار لیں تو عیادت کو جائے بے اصل بات ہے کہ کسی مریض کی عادت کریں تو اس سے یوں کہیں کہ لا باشا تخورن انشاءاللہ پھر ان کی شفایابی کے لئے سات بار یہ دعا پہیں اصال اللہ العظیم رب العظیم ایس فیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی ہاں اگر اس کی موت ہی آگئی ہو تو دوسری بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سسکرائب کرنا نام بلے اللہ حافظ